یہ سائی اور بھارت کی جو راہ ہے اس کا کشمیر کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں باجوا صاحب ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طرح سے مودی اور عمران خان کی ملاقات ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے پاکیتان کے لیے بشیسکر عمران خان سرکار کے لیے بھاری پڑھنے والا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ایک دھارمک کٹرپنسی پارٹی تحریقے لبیک پاکیتان کا دیس بھر میں تو ہنسنگ آندولن پردرسنگ توڑ پھوڑ جاری ہی تھا اس میں اب دوسری دھارمک پارٹیاں بھی سامل ہو گئی ہیں جب جب پاکیتان کی اندرونی حالات بے کابو ہوئے ہیں تب تب وہاں پر مارسلہ لگایا جاتا رہا ہے کیا حالت کابو میں آئیں گے یا پھر وہاں پر مارسلہ لگے گا ان سب پرشنوں کے اتر کو دھونڈنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کا اگلا بھاگ انٹرنیشنل میڈیا اسرار کری جا رہا ہے پہلے بلومبرگ نے رپورٹ دی بلومبرگ کا امریکہ کا بہت رسپونسپل میڈیا ہے کہ جو ہیں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی طرح سے مودی اور عمران خان کی ملاقات ہو جائے اچھا اس کے بعد پھر خلیجی اخبارات نے خبریں دی اور اس کے بعد جو دنیا کا سب سے کریڈبل انگریزی کا بزنس کا اخبار ہے پھر برطانیہ کا فنانشل ٹائمز نے بھی خبر دی اور یہ ساری خبریں یہی ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور بھارت کی جو راہ ہے اس کا کشمیر کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں اب ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مذاکرات ہونے بھی ہوں گے تو ڈیپلومیٹ کے ہوں گے ادھر سے وہ جو ہمارے قومی سلامتی کے مشہیر ہیں وہی جیسو صاحب وہ چٹا کورا مکر گئنے کہ میرا تو کوئی مذاکرات سے تعلق ہی نہیں ہے اور یہ جو ہمیں جو انٹرنیشنل میڈیا جی اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے یہ ان دونوں افواج کے راہ اور آئی ایس آئی کے ذریعے رابطے تھے یہ بہت بڑا الزام ہے آئی ایس پی آر نے اس کی شدید طریقے سے ایک اپنا انکار کیا ہے اور وہ انکار بھی ان خبروں میں لگا ہوا ہے لیکن جب ایک دفعہ انکار ہو گیا ہے تو اسرار کیوں جاری ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے اور آئی ایس پی آر نے دونوں نے اس کی تردید کیا لیکن باتیں اسی طرح ہو رہی ہیں جس طرح کہ ہمارے آلمی میڈیا کہہ رہا ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ این اس وقت دبائی پہنچتے ہیں جس وقت بھارت کے وزیر خارجہ دبائی پہنچتے ہیں اور بھارت کے میڈیا میں بھی کوئی خبر نہیں ہے اس حوالے سے ہاں ہماری طرف جو ہے وہ امن کا حیزہ ضرور ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے امن کا حیزہ اور الٹیاں کری جا رہے ہیں ہم امن کی کوئی اور کرے یا نہ کرے برگیر صاحب بڑی دکھ کی بات ہے کہ جنہوں نے امن قائم رکھنے کے لیے لڑنا ہوتا ہے انہیں سب سے زیادہ امن کا حیزہ ہوا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں ٹھیک ہے اور جنہیں امن کا علاپنا چاہیے پاکستان میں وہ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکہ آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے نکال باہر مارا ہے یہ جو عالمی سطح کے اوپر خبریں آ رہی ہیں برگیڈی رمیدان ملک صاحب کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کریڈبل انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو ریپورٹ کر رہا ہے پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ جو بچوں گڑا ہے بچہ بچارہ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا ہے ایسی کوئی بات ہو رہی ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایسی اور روا کے ضرمیان مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کیسے مذاکرات ہیں سر اگر ہو رہے ہیں میرے خیال میں تو اگر یہ کانٹیکٹس ہیں تو یہ ایک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ ہے جس کے اندر پوری گورنمنٹ شامل ہے اور پھر وقت اگر ہندوستان اگر پاکستان کی طرح سے آئی ایسی آئی اگر یہ مذاکرات کر رہے ہیں تو ہندوستان سے بھی روا والے کر رہے ہیں ان کے بھی کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہے یا کوئی اور نہیں کر رہا تو اس حساب سے ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کے پر ان کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں مگر میرے لیے یہ زیادہ امپورٹن بات نہیں ہے کہ کون گورنمنٹ بات کر رہی ہے گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر آئی صحیح بات کر رہی ہے میرے لیے جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے تو آج تک کبھی کوئی تیسری پارٹی کی آرڈویٹریشن یا موڈریشن جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا وہ تو ہمیشہ اس کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں اس کو بائی لیٹرل لیول پہ وہ اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو پریزنڈ ٹرمپ جنہوں نے کوئی دو تین چار دفعہ سالیسی کی پیشکش کی اس کو بھی بہت زیادہ گھاس نے ڈالی تو اب یو اے ای آرڈویٹریشن میں یا ان کی سالیسی کے اوپر ہندوستان کیسے راضی ہو گیا میٹیا کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے فورن آفسس اور آئی ایس پی آر دونوں کہہ رہا جی مذاکرات نہیں ہو رہے کنی منی ہے سر بیکھت بات یہ ہے کہ جو چیز بیکڈور ہے اس کا تو کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ بیکڈور میں کیا بات چیز ہو رہی ہے کیا معاملات ہو رہے ہیں کس جگہ پہ کیا سب سے کہا جا رہا ہے ہم نے کوئی امن کے حوالے سے کرنی ہے سلوشن کے حوالے سے کرنا کی تشمیر پہ سلوشن کیا لینا ہے تو اس کے لیے اگر آپ بیلڈوری کرنا ہے معاملات سارے تو پھر اتنا یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ جو کرنا ہے قوم کے سامنے کریں نا قوم کیا کہتی ہے آپ کوئی کسی کے ساتھ کوئی امن بات چیز نہ کریں تو اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں کسی چیز کے کرنے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب موضی صاحب کو ٹیلی فون کر کر کے تھگے تو اس نے ٹیلی فون نہیں نہیں اٹھایا حالانگہ ہمارے وزیر اعظم صاحب انٹرنیشنل بکول کچھ لوگوں کے وہ ہیرو بھی ہیں اور انہیں اب واز اور ختمے دینے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے کہ انڈولن پردرسن سے پاکیتانی سرکار پریشان تھی اب اس میں ساری دھارمی کٹرپنتی پاٹیا سامل ہو گئی ہے پولیس اور انڈولکاریوں کے بیچ ابھی تک جھڑپے جاری ہیں سمچاروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندھک بنائے گئے پولیس کرمی ابھی بھی انڈولکاریوں کے قبجے میں ہیں اس سے بھی خوفناک یا خبر آئی ہے کہ پچاس ہزار لیٹر تیل سے بھرا ایک ٹینکر انڈولکاری کے اپنے قبجے میں لے لیے ہیں جس سے وہ کسی بھی سمیں کسی بڑی گھٹنا کا انجام پرتیرود سروپ دے سکتے ہیں پولیس بل بھی دو گھٹوں میں بٹ گیا ہے ایک انڈولکاریوں کے سمرتھن میں اور دوسرا بپکچ میں کیونکہ انڈولن جو ہو رہا ہے وہ دھرم کے نام پر ہو رہا ہے اور پاکیتان میں دھرم ایک سنبیندن سیل مددہ ہے میڈیا پر پرتبند لگا دیا گیا ہے کہ انڈولکاریوں کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائے حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں کل پورے دیش میں انڈولکاریوں دورہ لونگ مارچ کی جوجنا بنائی جا رہی ہے جس میں دھرمیک پارٹیا سب ہی پاکیتان کی سامل ہونے والی ہے پاکیتانی سرکار اسحائے بن ہوئی ہے لیکن ان سب کے بیچ پاکیتانی سرکار یہ کام جرور کر رہی ہے اور وہ یہ کام ہے کہ بھارت سہیت بیدیسی میڈیا پر ساری جو گھٹنائے پاکیتان میں ہو رہی ہے اس کا علیام لگایا جا رہا ہے بوئے پینڈ بابول کا تو آم کہاں سے ہوئی یہ صدیو پرانی کہوت آج پاکیتان کے لیے چرطارت ہو رہی ہے دھرم کے نام پر بھولے بھالے گریب ناغریکوں کو پاکیتان میں اکٹھا کیا جاتا تھا ایک ان کی فوج بنائی جاتی تھی ان کو ٹریننگ دیا جاتا تھا اور پھر جہاد کے نام پر ان کو بھڑکایا جاتا تھا اور دوسرے دیش میں ہنسا آتکواد پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پاکیتانی سرکار نے پہلے یا امریکہ کے کہنے پر راج نیتی اپنائی اور افغانستان میں بھیجا تاکہ سوویت ایونیون کو وہاں سے پیچھے بھگایا جائے سوویت ایونیون تو پیچھے چلا گیا پر اپنے پیچھے چھوڑ گیا آتنگباد اور وہی آتنگباد آج تالیبان کے نام سے افغانستان میں جندہ ہے پھر وہی نوسکا بھارت کے بردو بھی پاکیتان اجمایا اور بھارت کے جمع کاسمی راج میں سمیہ سمیہ پر انہی جہادیوں کو بھیجا جاتا رہا بھارت نے تو اس جہاد پر قبضہ پالیا ان آتنگبادیوں کو لگ بھگ نشک کر دیا ہے لیکن پاکیتان میں وہ چرمپنتھی آج بھی موجود ہیں اور وہ اور پاکیتان کے بھیتر ہی ہنسا پہلا رہے ہیں پہلے جب بھی پاکیتان میں کچھ ایسی گھٹنائیں ہوتی تھی تو اس میں بھارت کا نام لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ سب بھارت کے عشارے پر ہو رہا ہے